بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس وولڈ نیٹ کے پیارے دوستو السلام علیکم پیارے دوستو دعا مومن کا ہتھیار ہے انسان کے پاس ایک ایسی چیز ہے دعا جسے مانگنے کے بعد انسان دنیا اور آخرت کو سوار لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے بعد رابطہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگنا ہوتا ہے وہ ہم مانگ سکتے ہیں اور اگر دعا مانگتے وقت آپ بھی ان غلطیوں میں سے کوئی ایک بھی غلطی کرتے ہو تو آج سے ہی اپنی ان غلطیوں میں صدھار کر لیجئے اگر قبول ہوتی بھی ہے تو ایسے لوگوں کو اس دعا کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا دوستو اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہو تو آپ ان پانچ غلطیوں کو دعا مانگتے وقت کرنے سے ضرور بچے کیونکہ ان غلطیوں سے بچنے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پیارے دوستو نمبر ایک دعا ہمیشہ جائز ہو دوستو دعا مانگنے میں اس بات کا آپ ضرور خیال رکھے کہ اللہ سے جو بھی دعا کی جائے وہ جائز ہو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے بشرتے کہ آپ کسی ناجائز کام یا رشتے ناتے کو ختم کرنے کیلئے دعا نہ کریں نمبر دو دعا میں یقین کا ہونا بہت ضروری ہے دوستو صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی دعا مانگے تو دعا کے اندر ایسا نہ کہو کہ یا اللہ تو چاہے تو میری مغفرت کر دے بلکہ دعا مانگنے میں اسے یقین بھی ہونا چاہیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے لئے کوئی بھی چیز عطا کرنا مشکل نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی اپنی دعا میں یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو چاہے تو میری اوپر رحم فرما تو ایسا کہنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے دعا میں یقین کا ہونا بہت ضروری ہے یعنی کہ دعا ہمیشہ پورے یقین کے ساتھ کی جائے کہ میں جو بھی مانگو اللہ تبارک و تعالی وہ دینے والا ہے اور اس پر قادر ہے نمبر تین دعا میں گمان بھی اچھا ہو دوستو دعا مانگنے میں ہم ایک غلطی کرتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت ہمارا گمان اچھا نہیں ہوتا اس وجہ سے بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہم تو دعا مانگ لیتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں کچھ اور ہی چلہا ہوتا ہے کچھ اور ہی باتیں کچھ اور ہی خیالات آتے رہتے ہیں اس لئے دعا قبول نہیں ہوتی نمبر چار دعا مانگتے وقت فوکس کے ساتھ دعا مانگے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے ساتھ ہوتا ہوں ہم لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہم دعا تو مانگ لیتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں یہی گمان رہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جب دعا مانگتے وقت ہمارا گمان ہی اچھا نہیں ہوتا تو پھر وہ دعا کیسے قبول ہوگی پیارے دوستو نمبر پانچ دعا ہمیشہ گر گرا کر کریں دوستو ایسا نہ ہو کہ جب آپ پریشانی میں ہو تب ہی آپ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرے اور دعا مانگے بلکہ جب آپ خوش ہو تب ہی اللہ کو یاد کرے اور پریشانی میں ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرے دعا میں کبھی بھی موت کی خواہش نہ کرے اگر کبھی زندگی سے پریشان ہو جائے بیزار ہو جاؤ آپ اس طرح سے دعا کریں کہ یا اللہ زندہ رکھ تب تک جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہے اور موت عطا کر جب موت میرے لئے بہتر ہے دوستو آپ موت کی دعا کبھی نہ کرے موت کے خواہش کبھی نہ کرے پیارے دوستو آپ نے سنا کہ یہ پانچ ایسی دعائیں ہیں اگر کوئی انسان مانگتا ہے اس انداز سے تو ان کی دعا کبھی بھی قابلیں قبول نہیں گھوتی پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی بھی